بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈ تو خوش آمدید کرتا ہوں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں فرنڈز آج آپ کو میں وٹس ایپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کسی کا بھی وٹس ایپ اپنی جی ایف اپنے بی ایف یا کسی بھی فیمل کزن یا کچھ بھی مطلب کسی کا بھی وٹس ایپ اپنے موبائل میں آپ چلا سکتے ہیں وہ بھی بینہ اس کو پتہ لگے یا ایسے کہیں کہ اس کی جازت کے بغیر آپ اس کا وٹس ایپ اپنے موبائل میں چلا سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس کے کنٹیکٹس بھی دیکھ سکتے ہیں سارے یا اس کے میسیج بھی آپ سارے دیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی میسیج کر بھی سکتے ہیں اس کی پک بغیرہ آپ اس کی ساری سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں جو کہ وٹس ایپ سے کام ہوتا ہے اب وہی سارا کام اسی کے وٹس ایپ یوز کرتے ہوئے اپنے موبائل میں بھی کر سکتے ہیں تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں دن ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم موبائل کی سکرین پر آگئے ہیں اس سے آپ نے سمپلی پہلے جو ورسائب چلانے ہیں آپ نے اس ورسائب کو کلک کرنا ہے دن وووٹسائب آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایدھر میری چیٹ کھڑی ہوئی ہے آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے آپ نے 3۔ پر جانا ہے اوپر 3 ڈوٹ لکھا ہوئا ہے آپ نے اس پر کلک کرکے تھرڈ اپشن ہوگا آپ کے پاس ورسائب ویب کا آپ نے سمپلی ورسائب ویب پر کلک کرنا ہے ایدھر لکھا ہویا ہے کہ یوز ورسائب اون ادر ڈوائس ہم جی لکھا ہو کہ use whatsapp for other device کہ آپ اپنا whatsapp کسی ادھر device پر چلانا چاہتے ہیں تو اب آپ دوسرے موبائل پر دیکھیں کہ ہم کروم پر چلے جاتے ہیں ہم نے کروم پر سرچ کرنا ہے whatsapp whatsapp web whatsapp web whatsapp web سرچ کر کے اوکے کر دینا ہم نے یہ whatsapp کا website آجائے گی whatsapp web کی official آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے پہلی ویب سائٹ پر اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ نے again three dots پر کلک کر دینا ہے three dots پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو سکرول کر کے اوپر کر دینا میچے دکھاؤ گا desktop site یہ un-tick ہوگا اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے آپ جیسی ٹک کریں گے آپ کے سامنے desktop site open ہو جائے گی whatsapp کی جیسی آپ کے سامنے desktop site open ہوگی تو یہاں پہ side پہ QR ہوگا آپ نے اس کو zoom کر لینا ہے تھوڑا سا آپ نے جس کا بھی whatsapp مطلب کے scan کرنا ہے آپ نے اسی کے اوپر whatsapp اسی کا whatsapp پہلے open کرنا ہے وہاں پہ three dots پہ جا کے وہاں پہ whatsapp web open کرنا ہے آپ نے تو میں آپ کو فرضی مطلب کر کے دکھا رہا ہوں otherwise آپ نے جس کا use کرنا ہے آپ نے اسی کو click کرنا ہے یہ صرف one time scan کرنا ہوگا آپ نے آپ کا whatsapp چلتا رہے گا بعد میں یہ ہم scan کر لیتے ہیں یہ life proof میں دے رہا ہوں آپ کے ساں آپ کو اس میں کوئی فراد نہیں کوئی میں ویڈیو skip نہیں کر رہا کوئی مطلب editing نہیں ہو رہی ہماری اس میں keep your phone connect ہمارا mobile connect ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس وہی same message آئے ہوئے جو ادھر آئے ہوئے ہیں ہم جیسے کہ پہلا ملی کو سامنے ہیں ہم اس کو message کرتے ہیں مثال ہے کہاں ہو ہم کر دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر میں میرے پاس یہی message same آ چکا ہے میرے پاس ہم اس کو open کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم message check کر سکتے ہیں اب یہاں سے ہم message کرتے ہیں اوکے کا اور send کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس دونوں جگہوں پر same message آ چکا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے موبائل کیاں سے setting بھی change کر سکتے ہیں جس کا wordsep یعنی کہ آپ use کر رہے ہیں جتا پروفائل میں جائیں گے تو اس کی پروفائل change جائے گی جیسے کہ اس کی پروفائل آ گئی آپ اس کی پروفائل میں بھی جا سکتے ہیں آپ تو اس میں اپنا number بھی check کر سکتے ہیں pics وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے contacts ہیں وہ بھی آپ اس میں کسی کو بھی message کر سکتے ہیں contacts وغیرہ all check کر سکتے ہیں آپ تو friend آج کی ویڈیو اتنی تھی انشاءاللہ ملیں گے next ویڈیو میں مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو subscribe کر دیں شکریہ اللہ حافظ